اسلام علیکم ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چین کا پیٹرن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پیٹرن کا ایک بیسک شیف بنانا ہوگا اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پر اپنے آرڈ بورڈ کے اوپر ریکٹینگل تول سے ایک ریکٹینگل بنا لیتے ہیں اس میں نے یہاں پر ایک ریکٹینگل بنا لیا اور اس کے سٹروک کو ہم بڑھا دیں گے five points اور فل کو یہاں سے ہم ختم کر دیتا ہے فل ختم کرنے کے بعد سٹروک میں نے five points کر دیا اس کے بعد شیف کو سیلیک کریں گے اور ان تمام corners کو ہم یہاں completely round کر دیں گے round کرنے کے بعد ہم یہاں پر object کے اندر آتے ہیں object کے اندر path and offset path ہم دے دیں گے اس کو let's see کتنا دینا پڑتا ہے offset path ہم یہاں سے reduce کر دیتے ہیں minus میں minus کے اندر ہم نے اس کو offset path دے دیا ہے minus 50 minus 50 pixel کا میں نے یہاں پر اس کو offset path دے دیا offset path کیا ہے offset آپ کے اس path کے around plus میں یا minus کے اندر ایک other path لے سکتے ہیں بالکل اس کے same distance پر جیسے اگر میں یہاں پر plus 50 کر دیتا ہوں یہاں سے minus ہٹا کے preview on کرتا ہوں تو دیکھیں یہ offset path میرے اس path کے around outside پر آئے اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ inside آئے یعنی path کے opposite side پر تو میں یہاں پر minus کا side right کر دوں گا یعنی minus میں value لوں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ یہی offset path میرے اس path کے inside آ جائے گا تو اس طرح سے offset path لینے کے بعد ہمارے پاس یہ pattern ready ہوتا ہے یہاں تک ہونے کے بعد ہم نے ان points کو select کرنا ہے اور یہاں سے اس کو delete کر دینا ہے delete کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سے shape بچتی ہے ان کے ان anchor points کو بھی تھوڑا سا یہاں سے select کر کے drag کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے یہاں تک ہونے کے بعد ہم نے ان دونوں shapes کو select کر کے group کر لینا ہے اس کے لیے آپ control g بھی press کر سکتے ہیں group کرنے کا shortcut alright so اس کے بعد ہم نے اس کی ایک copy لینی ہے reflect کر کے reflected copy لینے کے لیے یہاں سے transform میں آئیں گے transform کے اندر reflect پر click کریں گے تو ہماری یہ shape vertically reflect ہو گئی ہے لیکن کیونکہ ہم نے اس کی ایک copy لینی ہے تو ہم یہاں پر copy پر click کر دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس اسی shape کی ایک copy آ چکی ہے اب اس copy کو ہم نے drag کر کے shift press کر کے رکھیں گے اور drag کر کے تھوڑا سا اتنے distance پر ہم نے اس کو یہاں پر place کر دینا ہے دیکھیں یہاں پر اس کے بیچ میں تھوڑا سا یہاں پر gap ہے تھوڑا سا اس gap کو بڑھا دیتے ہیں alright تو یہاں تک ہونے کے بعد ان دونوں shapes کو select کریں گے select کر کے ہم shape builder tool لیں گے shape builder tool سے ہم نے ان کی تھوڑی سی setting یہ کرنی ہے کہ ان points کو ان lines کو جو ہمیں نہیں چاہیے وہ ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں right یہ line ہمیں اس طرح سے اور یہ ہمیں intertwined یعنی کہ ایک دوسرے کے اندر connected کچھ اس طرح کا pattern ہم نے یہاں پر بنا لیا right تو i hope یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ بہت ہی basic step تھا basic step اس طریقے سے کہ اسی shape کے اوپر ہمارا pattern base کرتا ہے تو i recommend کہ یہ shape بناتے ہوئے اب بہت احتیاط کے ساتھ بہت ہی بلکل precisely perfectly shape design کریں so یہ ہونے کے بعد ہمارا next step جو آتا ہے وہ ہے اس کو pattern میں convert کرنا ہاں پر اپنے artboard کے لحاظ سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں and brush tool کے اندر آ کر new brush پر click کریں گے and new brush کے اندر ہم اس کو pattern brush میں convert کر کے اوکے پر click کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس pattern brush کا menu open ہو جاتا ہے and اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم edges کو کس طرح رکھنے والے ہیں i think یہ ہی صحیح ہے and یہ ہونے کے بعد ہم colorization کو tints کر دیں گے تاکہ جو color ہم add کرنا چاہے وہ ہم اس کے اوپر apply کر سکیں and یہ کرنے کے بعد یہی تھوڑی basic setting کرنے کے بعد ہم اوکے پر click کرتے ہیں تو see یہاں پر ہمارے پاس pattern brush create ہو چکا ہے ہم صرف brush tool لے کر اس pattern کو select کر کے اپنے artboard کے اوپر path draw کریں گے تو یہ pattern ہمارے اس path کے اوپر اس طرح apply ہو جائے گا see how cool it is ہم نے simply ایک simple shape لی ایک rectangular shape لی اس کو اس طرح کے pattern میں convert کیا یہ shape بنانے کے بعد ہم نے pattern brush میں convert کر دیا اور اس brush کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہ chain type ایک path بنا رہے ہیں اگر آپ اس shape کے اوپر غور کریں تو یہی shape جو ہم نے ایک pattern کے لیے basic shape بنائی تھی وہ ہی ہمارے پاس یہاں continuously repeat ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ joint ہو کے اب اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو دیکھیں کہ ہم نے کیونکہ ایک rectangular shape کے اوپر بنایا تھا تو یہ بالکل ایک straight chain ہے یعنی اس کے اندر curves نہیں ہیں اب اسی طریقے سے ہم ایک ellipse tool کا استعمال کرتے ہوئے اور اسی method کو use کر کے ایک chain بنائیں گے تو اس کا look تھوڑا سا ہی سے different ہونے والا ہے let's see میں نے یہاں پر ایک ellipse tool کی مدد سے یہاں پر ایک circle لے لیا similarly اس circle کے اوپر بھی ہم offset path apply کریں گے offset path ہم 50 points کا کر دیتے ہیں outside minus یہاں سے ختم کر کے preview دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک offset path آ گیا اس کو ہم اسی طریقے سے تھوڑا سا press کر لیتے ہیں یہاں تک direct selection tool کی مدد سے ان دونوں anchor points کو یہاں سے delete کر دیں گے ان points کو بھی تو یہاں پر ہمارے پاس یہ shape ملتی ہے اب اسی طریقے سے ان دونوں shapes کو select کر کے right click کر کے transform میں آنا ہے and reflect کر دینا ہے تاکہ ہم اس کی ایک یہاں پر copy لے سکیں copy لینے کے بعد تھوڑا سا اس کو یہاں پر adjust کر دیتے ہیں بالکل ایک دوسرے کے قریب کر کے اس طرح سے اب دونوں کو select کر کے shape builder tool کی مدد سے ہم نے ان کو extra pass کو ہم نے ان shapes کو ان lines کو delete کر دینا ہے جو ہمیں نہیں چاہیے تو یہاں تک ہونے کے بعد almost یہ بھی ہمارے پاس ready ہے same stroke دیں دیں گے اس کو sizes کا کم کر دیتے ہیں stroke ہمارے پاس اس کا آ جائے گا three points and this is ready to be a pattern brush again دوبارہ سے ہم pattern brush اس کو create کر لیں گے تو colorization میں ہمیں چاہیے tint and ok پر click کر دیں گے یہاں پر ہمارے پاس chain کی ایک اور type بن چکی ہے اب یہاں پر ہم نے اس chain کو بنایا rectangle tool کا استعمال کر کے اور اس chain کو ہم نے ellipse tool کا استعمال کر کے بنایا دونوں کے اندر difference کیا ہے دیکھتے ہیں brush tool لیں گے دیکھیں گے کہ ہمارا pattern کونسا selected ہے brush tool لے کر ہم نے یہاں پر path draw کرنا ہے and see یہ ایک different type کی chain ہمارے پاس آ گئی اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ rectangular tool سے rectangle tool سے بنی ہوئی chain تھی لیکن یہ chain ہمارے پاس ellipse tool سے بنی ہوئی and this one looks more perfect and more realistic so I hope یہاں تک یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اب یہ patterns ہم کسی بھی path کے اوپر apply کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو کسی close path کے اوپر apply کرنا چاہیں تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کو کسی بھی path کے اوپر اس طریقے سے بنا کر apply کر سکتے ہیں ان دونوں patterns کو ان دونوں chain patterns کو ہم اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں so ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور like کیجئے گا چینل کو subscribe کر دیں ملتے ہیں next ویڈیو کے اندر ایک new lesson کے ساتھ ایک new tutorial کے ساتھ اپنے خیال رکھیگا اللہ حافظ